موسیقی وہ یا تو وقوع نسبت ہوگی یا لا وقوع نسبت اور اس کا نام تصدیق ہے کہ ایک چیز ہے ثابت ہے یا ثابت نہیں ہے اور اگر ایسا نہ ہو تو یہ تصور ہے کیا ہے تصور ہے میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ جب سوال ثبوت یا نفیقہ ہو تو یہ کس بات کی علامت ہے کہ یہ طلب کس چیز کیا رہی ہے تصدیق کی طلب ہے اور اگر سوال تعیین کے بارے میں ہو تو یہ کس چیز کی طلب ہے تصور کی طلب ہے اور اس کے لئے کہتے ہیں بتلایا تھا آپ کو انہوں نے کئی الفاظ وضع ہیں حمزہ جو ہے تصور اور تصدیق دونوں کو طلب کرنے کے لئے آتا ہے حل صرف تصدیق کو طلب کرنے کے لئے آتا ہے اور باقی مامن ایون وغیرہ یہ صرف تصور کو طلب کرنے کے لئے آتے ہیں تو حمزہ جو ہے یہ طلب تصدیق کے لئے بھی آتا ہے جیسے آپ کہتے ہیں اقام اززیدن یا اززیدن قائمہ اور طلب تصور کے لئے بھی آتا ہے ادبسن فی الانائی اماسلون تو آپ نے جب کہا اقام اززیدن تو آپ نے کس چیز کا ثبوت کو یا عائدہ میں ثبوت کو کیا کیا تو آپ ثبوت کو طلب کر رہے ہیں جبکہ ادبسن فی الانائی اماسلون کیا شیرہ ہے برطن میں یا شہد ہے تو یہاں آپ کو اتنا پتہ ہے کوئی چیز برطن میں ہے برطن میں ہے تو ہونے کا پتہ ہے آپ صرف تائین تائین نہیں ہے تو اس کے بارے میں آپ سوال کر رہے ہیں اور تائین کے بارے میں سوال کیا جائے تو یہ طلب ہے کس چیز کی تصور کی ہے اسی وجہ سے کہ حمزہ طلب تصور کے لیے بھی آتا ہے اور طلب تصدیق کے لیے یہ ترکیب قبیح نہیں ہے مولانا اززیدن قامہ اس لیے کہ یہاں پر زید کو آپ نے قامہ پر مقدم کیا اور تقدیم تقاضہ کرتی ہے تخصیص کا اور تخصیص وہاں ہوگی جہاں پر پہلے سے نفس فیل کا پتہ ہو صرف تائین نہ ہو تو یہاں حمزہ آرہا ہے تائین کے لیے یعنی طلب تصور کے لیے اور حمزہ طلب تصور کے لیے بھی آتا ہے لہذا یہ ترکیب صحیح ہے اس میں ہم کیا طلب کریں تصور کو اسی طرح یہ ترکیب بھی صحیح ہے کیونکہ یہاں بھی طلب تصور ہے اور حمزہ طلب تصور کے لیے آتا ہے جبکہ اس کے بجائے اگر ہم حل عمرن عرفتا یا حل زیدن قامہ کہیں تو یہ ترکیب قبی ہے قبی اس لیے ہے کہ حل جو ہے وہ طلب تصدیق کے لیے ہے صرف اور یہاں پر زیدن قامہ کے اندر زیدن مقدم ہے یہ تقدیم بتلا رہی ہے کہ نفس تصدیق پہلے سے حاصل ہو چکی ہے وہ قوع فیل کا پتہ ہے البتہ تائین نہیں قیام کا پہلے سے پتہ کی قیام ہو چکا ہے البتہ یہ پتہ نہیں کہ یہ قیام زید کے لیے ہے یا عمر کے لیے ہے تو تائین کے بارے اسی طرح حل عمرن عرف تو یہ ترکیب بھی قبی ہے اس لیے کہ یہ تقدیم آئی اور تقدیم کس لیے آتی ہے تخصیص کے لیے اور تخصیص کے مقام آنا کہ معرفت کا فیل ہو چکا ہے یہ آپ کو پتہ ہے البتہ یہ نہیں پتہ کہ معرفت عمر کی ہوئی یا کسی اور غیر کی ہوئی معلوم ہو نفس فیل کا پتہ ہے اور صرف تصور کو طلب کر رہے ہیں اور حالانکہ حال تو تصور کی طلب کے لیے نہیں آتا بلکہ کس چیز کی طلب کے لیے آتا ہے تصدیق اس پر علامت افتادانی نے اشکال کیا تھا کہ عمرن عرفت کے اندر تو آپ کی بات یہ ظاہر ہے عزید انقامہ کے اندر آپ کی یہ بات ظاہرہ نہیں ہے فَلْ يَتَعَمَّلْ بَيْكَحَا کہ یہ الغور اشارہ کیا اس مقام کی کہ اس اعتراض جو ہے یہ غالب کے اعتبار سے ہے ورنہ اعتراض دونوں پر پڑتا ہے ہم نے جو اعتراض کس پر کیا صرف عزید انقامہ پر کیا وجہ یہ کہ یہاں مرفوع کو مقدم کیا گیا ہے اور مرفوع کو جو غالب مقدم کیا جاتا ہے وہ تقوی کے لیے ہوتا ہے نہ کہ تقصیص ہاں منصوب کو جو مقدم کیا جاتا ہے وہ غالباً کس لیے کیا جاتا ہے وہ تقصیص کے لیے کیا جاتا ہے تو اس صورت میں تو غالب کے اعتبار کرتے ہوئے اس پر ہم نے اشکال نہیں کیا جبکہ یہ غالب اس میں حق ہے اس لیے اس پر کیا کیا اشکال کیا ورنہ تو اشکال دونوں پر واقع ہوتا تھا اور قبیہ کہا قبیہ کہا کیا کہا بھئی آپ کو تو کہنا چاہیے یہ ترقیب ممتنے ہے جائز ہی نہیں ہے کیونکہ حال آرہا ہے طلب تصدیق آتا ہے طلب تصدیق کے لیے اور یہاں کیا ہے طلب تصدیق کہتے ہیں بھئی ممتنے اس لیے نہیں کہا کہ یہ تو ممکن ہے تقدیم جو یہاں پر آئی وہ تخصیص کے لیے نہ ہو بلکہ کسی اور وجہ جب یہ تقدیم تخصیص کے لیے نہیں تو اس کا مطلب ہے نفس فیل کا بھی پتا کیونکہ نفس فیل کا پتا کہاں ہوتا تھا جہاں تخصیص اور یہاں تخصیص ہی نہیں تو نفس فیل کا پتا نہیں جب نفس فیل کا پتا نہیں تو اس تصدیق آپ کو حاصل جب حاصل نہیں ہے تو اب حل کے ذریعے اس کو کیا کر رہے ہیں طلب کر رہے ہیں اور اس کے بعد آپ نے یہ پڑھا مولانا کہ وہ جس کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے وہ حمزہ کے ساتھ ملا ہوا ہوگا جیسے اضارب تزائیدن تو یہاں مولانا احتمال ہے طلب تصور کا بھی اور طلب تصدیق کا بھی کیا ضرب تزائیدن کیا آپ نے زہر کی پٹائی کی ہے جبکہ آپ کو نفس فیل میں ہی شک ہو کہ ضرب کا فیل واقع ہوا ہے یا فیل واقع تو آپ کو بقو یا لا بقو کے بارے میں آپ سوال کر رہے ہیں تو یہ کیا ہے مولانا طلب تصدیق ہے اور اگر ہو سکتا ہے فیل کا پتا ہے کہ مخاطب سے پیسی فیل کا وقوع ہوا ہے لیکن یہ پتا نہیں کہ ضرب واقع کیا اس نے یا اکرام کیا ہے تو آپ صرف تعین کا سوال کر رہے ہیں تو یہ پھر کیا بن جائے گا طلب تصور بن جائے گا اور اسی طرح بطلہ آپ کو حل آتا ہے طلب تزائیدن تصدیق کے لئے اور یہ دونوں جملوں پر داخل ہوتا ہے جملہ اسمیہ جملہ فیلیہ پر بھی اور اسی وجہ سے کہ یہ چونکہ خاص ہے طلب تزائید کے ساتھ یہ ترکیب ممتنے ہے حل زیدن قام عامرن اس لئے کہ یہاں عام متصلہ آیا بھئی وجہ اس کی یہ کہ اس کے بارے مفرد لفظ آ رہا ہے کلمہ آ رہا ہے تو یہ کیا ہے عام متصلہ ہے اور عام متصلہ کس لئے آتا ہے تعین کے لئے آیا کرتا ہے نفس فیل کا پتا ہوتا ہے تعین نہیں ہوتی اور جبکہ حل آتا ہے کس کے لئے تو عام بتلا رہا ہے کہ طلب تصور ہے اور حل بتلا رہا ہے کہ طلب تصور ہے اور ان دونوں میں آپس میں تناقض اور منافعات ہے لہذا یہ دونوں جمع نہیں ہو سکتا اسی طرح قبی ہے کہتے ہیں حل زیدن زربتا اس لئے کہ تقدیم تقاضہ کرتی ہے کہ تصدیق حاصل ہے نفس فیل کی آپ کو زیدن زربتا اس لئے کہ تقدیم تقصیص کا فائدہ دیتی ہے اور تقصیص وہاں ہوگی جہاں آپ کو نفس فیل کا پہلے سے پتا ہو تو یہاں مانا نا معلوم وہ آپ کو پہلے سے تصدیق حاصل ہے پھر حل سے سوال کر رہے ہیں تو یہ تو تقصیل حاصل ہے جو محال ہے اور ممتنے ہم نے نہیں کہا قبیح کہا اس لئے کہ ہو سکتا ہے مانا نا ایک جواب یہ دیا کہ یہ زیدن یہ زربت کا زربت کا مفہول نہ ہو بلکہ اس سے پہلے ایک اور فیل محضوب ہو تو اس کے لئے یہ کیا ہے مفہول بنا جب اس سے پہلے ایک اور فیل محضوب ہوا یہ اس کے لئے مفہول بنا تو مفہول کی تقدیم على الفیل لازم نہیں اور جب فیل پر تقدیم نہیں تو تقصیص بھی نہیں جب تقصیص نہیں تو نفس فیل کا بھی پتا جب نفس فیل کا بھی پتہ نہیں تو اب تصدیق آپ کو حاصل نہیں تو اب آپ اس کو کیا کر سکتے ہیں حل کے ذریعے طلق کر سکتے ہیں یہ ایک جواب دیا تھا دوسرا جواب یہ دیا تھا کہ تقدیم ہمیشہ تقصیص کے لیے نہیں ہوتی ہو سکتا ہے یہاں تقدیم کسی اور وجہ سے ہو تو بھی نفس فیل کا آپ کو پتہ نہیں اب اس کے ذریعے سوال کرنا چھیک ہے البتہ کہتے ہیں یہ خلافظ ظاہر ہوئے خلافظ یہ دونوں احتمال دونہ حل زید انظرہ یہ ترکیب مولانا کہتے ہیں قبیح نہیں بھئی اس لئے کہ یہاں پر ممکن ہے کہ مفسر کو زید سے پہلے کیا کر لیا جائے مقدر مانا جائے تو اس صورت میں تقدیم نہیں ہے یہ تخصیص نہیں ہے یہ تخصیص نہیں ہے یہ تو پہلے سے آپ کو فیل کا پتہ نہیں اب آپ حل کے ذریعے سوال کر رہے ہیں اسی طرح علامہ سکاکی نے قبیح بنایا حل رجلن عارفہ کو بھئی علامہ سکاکی کیا فرماتے ہیں حل رجلن عارفہ یہاں رجلن مرفوع مقدم ہے کس پر نکرہ ہے اور نکرہ تو مفتضہ بن نہیں سکتا تو اس کو مفتضہ بنانے کے لئے اس میں لازمی بات ہے کیا پہلا کرنی پڑے گی تخصیص اور تخصیص کا یہ طریقہ ہے کہ پہلے اس کو موقع فرض کریں اور پھر ہم کیا کہیں ہم نے اس کو مقدم کیا تو تقدیم محق تاخیر یفید الحسر والقسر تو یہ حسر اور قسر کا فائدہ دے گا اس میں تخصیص آجے گی اور یہ مفتضہ بن سکے گا ورنہ رجلن تو مفتضہ بن ہی نہیں سکتا تو اس لئے یہاں چونکہ رجلن تخصیص ہی کے لئے مقدم ہے اور جب تخصیص وہاں ہوتی ہے جہاں آپ کو نفس فیل کا پہلے سے پتا ہو جب نفس فیل پہلے سے پتا ہے تو تصدیق حاصل ہے جب تصدیق حاصل ہے تو حل کے ذریعے سوال نہیں ہو سکتا اس لئے علامہ سکاکی نے کہا حل رجلن عارفہ کیا ہے قبیح ہے لیکن اس پر کہتے ہیں اشکال ہوتا ہے علامہ سکاکی پر بھئی آپ کی اس بات سے لازم آیا کہ حل زیدن عارفہ کے اندر قباحت نہیں ہونی چاہیے یہ ترکیب قبیح نہیں ہونی چاہیے اس لئے کہ یہاں زیدن عارفہ کے اندر تخصیص نہیں اس لئے تخصیص نہیں کہ زید خود بخود مفتدہ واقع ہو سکتا ہے اس کو مؤخر فرض کرنا پھر اس کو مقدم لے کر آنا یہ اس میں ضرورت ہی نہیں ہے تو معلوم ہوا یہاں نفس تصدیق حاصل نہیں جب نفس تصدیق حاصل نہیں تو پھر تصدیق کے ذریعے اس کے ساتھ سوال ہو کیا جا سکتا ہے کیا کیا جا سکتا ہے کیونکہ یہاں یہ تخصیص ہے ہی نہیں اس میں تصدیق ہی نہیں ہے تو نفس فعل کا نئی پتہ اب آپ سوال کر رہے ہیں حالانکہ یہ درست نہیں ہے اجماع نحویوں کا اجماع ہے کہ یہ ترکیب درست نہیں ہے دیگر تو کہتے ہیں یہ اشکاع اس کو رد کی علامہ تفتزانی نے صاحب کے صاحب تلخیص کے یہ تراز درست نہیں اس لئے کہ ہو سکتا ہے قبی قضاحت کی کئی علتیں ہوں بھئی ایک علت کے انتفاع سے یہ لازم نہیں آتا کہ وہ چیز بھی قبیح نہ ہو بلکہ ہو سکتا ہے کسی اور علت کی وجہ سے یہ ترکیب کیا ہو قبیح ہو ترکیب اور علت بیان بھی کی علامہ سکاکی کے علاوہ نہیں کہ حل اصل میں ومان قد کے ہے اصل میں اور جہاں استفہام کے لئے آتا ہے وہاں دراصل اس کے ساتھ حمزہ ہوتا ہے اصل عبارت ہوتی ہے آحال پھر اس حمزہ کو حضف کر لیتے ہیں اور اس حل کو قائم مقام بنا دیتے ہیں اور یہ کیا کرتا ہے تفیلی بن جاتا ہے حمزہ کا اور اسے استفہام کا معنی لے لیا اس نے ابھی استفہام کا معنی خود ادا کرتا ہے سمجھنے ہیں تو یہ بمانے قد کے ہے اور قد تو خاص ہے فیل کے ساتھ تو جو اس کا ہم معنی ہے وہ بھی خاص ہوگا کس کے ساتھ فیل کے ساتھ خاص ہوگا تو جی تو معلوم ہوا یہ حل جو ہے یہ عاشق ہوا کس کا فیل کا فیل اس کا معشوق تو لہٰذا یہ جملے کے اندر اس کے علاقے کے اندر فیل آ جائے تو اس کے بغیر اس کے بغیر نہیں رہ سکتا یہ ہمیشہ چاہتا ہے یہاں پر تو حل آ رہا ہے اور رجل آرفہ فیل بھی ہے اور درمیان درمیان میں آپ کیا لے آئے فاصلہ لے آئے رجل کے ساتھ اسی طرح حل زیدن آرفہ میں بھی آپ اسم کے ساتھ کیا لے آئے فاصلہ لے آئے اس پر اشکال ہوتا ہے کہ حل اگر خاص ہے فیل کے ساتھ تو پھر تو اس کو جملہ اسمیاں پر کبھی داخل نہیں ہونا چاہیے تو حل زیدن قائم کیا ہے حل زیدن قائم یہ قبیح نہیں ہے حالانکہ اس کو بھی قبیح ہونا چاہیے کیونکہ حل کس پر داخل ہو رہا ہے اسم پر داخل نہیں ہوں رہا بلکہ اسم پر داخل ہو رہا ہے حالانکہ اس کو داخل کس پر ہونا چاہیے تھا فیل پر داخل ہونا چاہیے تھا کہتے ہیں بھئی وجہ یہ کہ جب یہ فیل کو دیکھتا نہیں اپنے علاقے کے اندر تو اس سے غافل ہو جاتا ہے اور اس کو بھول جاتا ہے لہذا یہ جملہ اسمیہ پر لیکن اس صورت میں کہ جب یہ فیل کو کیا کرتا ہے اپنے علاقے میں دیکھتا ہے اپنے علاقے میں دیکھتا ہے تو اس کو پرانے اہد و پیمان یاد آنے لگتے ہیں اور وہ اس کی طرف کیا ہوتا ہے مائل ہو جاتا ہے سمجھ میں ہے بھئی اس کی طرف مائل ہو جاتا ہے اور اس کے ساتھ جدان نہیں رہ سکتا بالفاض دیگر گویا وہ یہ کہتا ہے مولانا کبھی ہم میں تم میں بھی راہ تھی کبھی ہم میں تم میں بھی چاہ تھی کبھی ہم بھی تم بھی تھی آشنا تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو مجھے یاد ہے ذرا ذرا اور یہ جو حل ہے خاص کر دیتا ہے کون سا حل مولانا یاد رکھنا حل استفامیہ کی بات کر رہے ہیں کس کی حل ہے یہ حل استفامیہ جو ہے خاص کر دیتا ہے مزارے کو استقبال کے ساتھ یعنی مزارے میں دو مانا پائے جاتے ہیں حل اور استقبال استقبال لیکن جگہ حل آ جائے تو پھر کون سا مانا ہوگا بے حکم الوضع کہتے ہیں یہ وضع کے اعتبار سے اسی طرح ہے کہ وضع کے اسی طرح ہے کہ یہ جب مزارے پر داخل ہوگا تو وہ خاص کر دے گا اس کو مستقبل کے ساتھ کس سینی و سوفہ جیسے کہ سین ہے اور سوفہ ہے فلا یسحو حل تضرب زیدن دیکھا آگے بھی عبارت متن میں دیکھو حل تضرب زیدن وہو آخو کا یہ درست نہیں ہے مولانا یہ درست نہیں اس لیے کہ آپ نے کیا کہا حل تضرب زیدن حل کو کس پر داخل کیا مزارے پر اور حل اس کو خاص کر دیتا ہے کس کے ساتھ استقبال کے ساتھ خاص کر دیتا ہے وہو آخو کا عرف میں ہوا آخو کا سے کیا سمجھے جاتے ہیں بھئی حل تضرب زیدن جملہ ہے اور وہ ہوا آخو کا یہ حال ہے یہ کیا ہے کیا تو زید کی پٹائی کرتا ہے اس حال میں کہ وہ تیرا بھائی ہے تو یہ مولانا اصل میں دوسرے کو منع کرنا ہے روکنا ہے کیا بھئی تم زید کی پٹائی کرتے ہو اس حالان کہ وہ کیا ہے تمہارا بھائی ہے تو اس کو روکنے کے لیے یہ کلام کیا جاتا ہے مولانا آپ یہاں پر جو اس نے حال ذکر کیا کیا حال ذکر کیا وہ ہوا آخو کا یہ حال عرف میں یہ کیا ہے جملہ اسمیہ ہے اور عرف میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ اس کو حال کے لیے سمجھا جاتا ہے کس زمانے کے لیے حال کے لیے سمجھا جاتا ہے یعنی یعنی جب کسی نے کہا ہوا اخو کا اس سے کیا سمجھا جاتا ہے اس کے لئے اخوت حالی ثابت ہے اخوت حالی ثابت ہے وہ آپ کا بھائی ہے وہ آپ کا کس زمانہ کون سا زمانہ آیا حال آیا تو عرف میں اس سے حال سمجھا جاتا ہے حالانکہ نفس الحقیقت میں یہ حال کے لئے نہیں وضع ہوا اخو کا جملہ حال کے لئے وضع ہوا اخو کا معنی تو یہ ہے ہوا کے لئے اخوت ثابت ہونی چاہیے فی زمان ما کسی بھی زمانے کے اندر مولانا چاہے ماضی میں ہو مزارے میں ہو یا استقبال میں ہو تینوں زمانوں میں سے کسی زمانے کے اندر کیا ثابت ہو دوسرے کے لئے صغوط اخوت آنا چاہیے بس لیکن عرف میں اس جملے سے کیا سمجھا جاتا ہے حال سمجھا جاتا ہے تو آپ نے کہا حل تذریبو زیدن وہو اخو کا حال سمجھ میں آیا وہو اخو کا سے اور حال قید ہوتا ہے عامل ذو الحال کے لئے حال قید ہوتا ہے عامل ذو الحال کے لئے تو حل تذریبو زیدن زیدن کے اندر عامل کون تذریبو تو یہ تذریبو فیل ہے اور وہو اخو کا اس کے لئے قید ہے وہو اخو کا اس کے لئے قید ہے بھئے سارے بحث اس سے متعلق ہے توجہ سے سنو بھئے عامل کون ہے تذریبو اور وہو اخو کا یہ جملہ حالی ہے اس کے لئے قید ہے اور قید حال اور عامل اس کے عامل کا زمانہ متحد ہونا ضروری ہے حال اور عامل ذو الحال کا زمانہ کیا ہوتا ہے ایک ہوتا ہے مولانا آپ کہتے ہیں جانی زیدن راکی بن آیا میرے پاس زید اس حال میں کہ وہ سوار تھا تو بتائیے مولانا آنے کا اور رکوب کا زمانہ ایک ہے یا الگ الگ ہے ایک ہی زمانہ ہے جس وقت وہ آیا اسی وقت کیا تھا سوار یہ نہیں ہو سکتا آیا تو ایک دن پہلے ہو اور سوار ایک دن بعد ہو اور پھر آپ یوں کہیں جانی زیدن یہ نہیں کہہ سکتے یعنی اس فیل کے لئے یہ قید بن جاتا ہے کیا بن جاتا ہے قید بن جاتا ہے تو یہاں بھی وہو اخو کا قید ہے تذریبو کے لئے اور وہو اخو کا عرف کے اندر کس معنی کے لئے ہے حال کے لئے ہے تو یہ مقید جو ہے اس کے اندر بھی کس معنی میں کرے گا اس کو حال کے معنی میں کرے گا حالانکہ حل جو ہے وہ کس لئے آتا ہے استقبال کے لئے آتا ہے اور اس کے ذریعے آپ نفی بھی ایسے فیل کی کرنا چاہ رہے ہیں جو کیا ہے فیل حال ہے فیل حال وہ پٹائی کیا اس نے زید کیا پٹائی کر رہا ہے مولانا اب آپ اس کو کیا کہتے ہیں حال تذریبو زیدن وہ ہوا تو وہ ہوا اخو کا بتلا رہا ہے کہ یہ پٹائی حال میں ہے یہ پٹائی کس میں ہے حال میں حالانکہ حال بتلا رہا ہے کہ پٹائی کہاں ہے مستقبل میں ہے تو لہذا یہ ترکیب صحیح کہ دونوں میں تناقض آ رہے ہیں مولانا حال اس کو کر رہا ہے کس کے معنی میں مستقبل کے معنی میں اور وہ ہوا اخو کا کیا بتلا رہا ہے کہ یہ حال کے معنی میں ہے اور یہ درست نہیں بھئی فَلَا يَسْحُ لِحَادَا صحیح نہیں ہے حَلْ تَجْرِبُ الزَّيْدَن حَلْ تَجْرِبُ الزَّيْدَن فِي حَالَتِ مولانا یہاں مزاق محضوب ہے فِي حَالَتِ اَنْ يَكُونَ الظَّرْبُ وَاقِعًا فِي الحَالِ فِي حَالَتِ کون الظَّرْبِ وَاقِعًا ضرب واقع ہونے کی حالت میں فِي الحَالِ کس زمانے میں حال کے زمانے میں ضرب واقع ہونے کی حالت میں کس زمانے میں ضرب واقع ہوئی ہے حال کے زمانے میں ضرب واقع ہوئی ہے اس حال میں ائیے کلام کہنا صحیح نہیں بھئی حال میں ضرب واقع ہوئی ہے یہ آپ کو کہاں سے پتا چلا کہتے ہیں بنابرا اس کے جو سمجھ میں آتا ہے عرفاً اگلے قول سے وہاں اخوکا وہاں اخوکا سے عرفاً کیا سمجھ میں آتا ہے کہ ضرب کی زمانے میں ہوئی ہے حال کے اندر ہوئی ہے تو یہ ترکیب صحیح نہیں اس لئے کہ حال نے اس کو خاص کر دیا تھا مستقبل کے ساتھ کما یستح ہو جیسے کہ صحیح ہے یہ ترکیب اتضرب زیدن وہاں اخوکا قصدن الہ انکار الفعل الواقع فی الحال تو قصد کرتے ہوئے کس چیز کا فعل فعل کا انکار فعل کے انکار کا قصد کرتے ہو بھئی آپ کسی کو یہ جملہ کیوں کہتے ہیں کیا تو زید کی پٹائی کر رہا ہے اس حال میں کہ وہ تیرا بھائی ہے انکار ہوتا ہے مقصد کیا ہوتا ہے یعنی ایسا نہیں ہونا چاہیے تو یہاں بھی قصد ہے انکار فعل کا اور وہ فعل کا واقع ہے حال کے اندر بھائی کیوں کس نے بتلایا حال کے اندر ہے وہاں اخوکا نے بتلایا کہ یہ حال کے اندر ہے اور حال کے معنی میں ہے اور یہاں پر آیا بھی حمزہ مولانا اتضربو آیا نا تو حمزہ اس کو جو استقال کے ساتھ خاص بھی نہیں کرتا تو لہٰذا کوئی منافعات بھی نہیں اول اور آخر کلام کے اندر لہٰذا یہ کلام کیا ہوا ذہی ہوا بیمانے انہو لا ینبغی ان یکونا انکار فعل کا کیا معنی ہے والا نا بئی معنی کہ یہ ایسا ہونا نہیں چاہیے ایسا ہونا مناسب نہیں ہے وزالکہ اور یہ اس لیے ہے کہ لئے انہا حل تخصص المزارعہ بالاستقبال کے حل خاص کر دیتا ہے مزارعہ کو کس کے ساتھ استقبال کے ساتھ لہذا یہ صلاحیت نہیں کر رکھتا کہ انکار کیا جائے ایسے فعل کا جو واقع ہے حال میں تو یہ انکار کرے فعل کا ایسا فعل جو واقع ہے حال میں بخلاف الحمزتی بخلاف کس کے کہ وہ صلاحیت رکھتی ہے کہ انکار فعل ہو جو حال میں ہو رہا ہے وَقَوْلُنَا فِي أَنْ يَكُونَ الزَّرْبَ جی اَنْ يَكُونَ الزَّرْبُوا واقعاً اوپر جو کہا تھا اوپر کیا آیا تھا مطن پہ فِي أَنْ يَكُونَ الزَّرْبُوا مطن پہ واقعاً فِي حالتِ قَوْنِ الزَّرْبِوا واقعاً فِي الحال فِي الحال ضرب واقع ہونے کی حالت میں یہ کیوں ہم نے قید لگائی لیو علماء تاکہ جان لیا جائے اَنَّ هَذَا الْإِمْتِنَاعَ جَارٍ فِي كُلِّ مَا يُجَدُ فِيهِ قَرِينَةٌ کہ یہ امتناع جاری ہے ہر اس ترکیب کے اندر جس کے اندر کوئی قرینہ پایا جائے تدلو علا جو دلالت کرے اس بات پر کہ اَنَّ الْمُرَادَ کہ مراد جو ہے انکار الفعل الواقع فِي الحال کہ جو انکار اس فعل کا ہے جو واقع ہے کس زمانے کے اندر حال میں سَوَا اُنْ عَمِلَ ذَلِقَ الْمُزَارِعُ فِي جُمْلَةٍ حالیتٍ برابر ہے کہ چاہے جو فعل مظاہر عمل کرے جملہ حالیہ میں یا نعمل نہ کرے انہوں نے کیا کہا یہ ترکیب صحیح نہیں اوپر مطن میں کہا کونسی حال تذریب زیدن وہ ہوا اخو کا اس حال میں کہ ضرب واقع ہو وہ کس زمانے کے اندر ہاں انہوں نے زمانے حال میں ضرب واقع ہونے کی قید لگائی علامہ تفضانی اپنی اس قید کا فائدہ بتلا رہے ہیں کہ ہم نے یہ قید اس لیے لگائی کہ یہ بتلانا مقصد ہے کہ ہر اس ترکیب کے اندر حل کا لانا صحیح نہیں جہاں انکار کرنا ہو ایسے فعل کا جو کس زمانے میں ہو رہا ہو جو فعل بھی زمانے حال میں ہو اس کا انکار کرنا چاہیں تو حل نہیں لائیں گے کیونکہ حل تو اس کو خاص کرتے تھے کس کے ساتھ استقبال کے ساتھ چاہے مولانا وہ کوئی بھی قرینہ ہو جو دلالت کر رہا ہو کہ فعل کس زمانے میں ہے حال میں ہے فعل کیا ہے یعنی انکار حال میں ہے انکار کیا ہے حال میں ہے تو کوئی بھی ایسا فعل ہے جس میں آپ کیا کرنا چاہتے ہیں انکار کرنا چاہتے ہیں اور انکار بھی کونسا ہے حالی ہے حالی ہے فی الحال اس کو رد کرنا چاہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تو وہاں پر حل نہیں لائیں گے کیونکہ حل حال کے لئے نہیں آتا بلکہ کس لئے آتا ہے استقبال کے لئے دیکھئے دوبارہ عبارت یہ قید ہم نے اس لئے لگائی لیو علامہ تاکہ جان لیا جائے انہاز الانتناع جارین کہ یہ جو انتناع ہے یعنی حال کے لئے حل نہ لانا حال کے لئے حل نہ لانا یہ جاری ہے فی کل ما یوجدو ہر اس ترکیب کے اندر جس کے اندر کوئی ایسا قرینہ پایا جائے جو دلالت کرے کہ مراد کونسا انکار ہے انکار ایسے فیل کا ہو رہا ہے جو واقع ہے کس زمانے میں حال کے اندر سوا ان عامل ذالک المزارع فی جملتن حالیتن برابر ہے کہ عمل کرے مزارع جملہ حالیہ کے اندر قرینہ چاہیے نا تو پچھلے میں قرینہ کیا تھا مزارع نے کس میں عمل کیا تھا جملہ حالیہ نے جملہ حالیہ نے کیا بتلایا تھا یہاں کون سے فیل کی نفی ہو رہی ہے جو فیل حال ہے جو کیا ہے فیل حال ہے کہ قولی کا جیسے آپ کے آپ وہ مثال گزر گئی اتازیب زیدن وہوا آخو کا یہ وہوا آخو کا کیا بتلا رہا ہے کہ تذریب کس زمانے کے اندر ہے حال کے اندر ہے اور اس کی آپ نفی کرنا چاہتے ہیں تو یہ حمزہ کے ساتھ تو صحیح ہے حل کے ساتھ صحیح اولا کیا معنی برابر ہے وہ مزارع عمل کرے جملہ حالیہ میں اولا یعملہ یعنی وہاں حال ہو یا حال نہ ہو کسی اور وجہ سے آپ کو پتا چل جائے کہ فیل کون سا ہے حالی ہے تو بس وہاں حال نہیں لاسکتے کہ قول ہی تعالیہ جیسے اللہ فرماتے ہیں اتقولون علی اللہ ما لا تعلیمون بھئی کفار وغیرہ یہود کیا کہتے تھے فرشتے اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں اللہ نے کیا فرمایا اتقولون علی اللہ ما لا تعلیمون کیا تم اللہ کے بارے میں کہتے ہو وہ جو کہ تم جانتے ہیں ایسی بات کہتے ہو جو تم جانتے نہیں ہیں تو یہ بھی انکار ہے مالانا کیا معنی ہے کہ ایسا تمہیں کہنا نہیں چاہیے سمجھ میں آئے بھئی تو یہاں دیکھو یہاں پر والا قرینہ موجود ہے جو بتلا رہا ہے کہ یہ حال کس کے معنی میں ہے حال کے معنی یہ جو ان کا کہنا ہے یہ کس میں ہے زمانہ ہے حال میں ہے اس پر اشکال ہوتا ہے بھئی کہ بھئی زمانہ حال میں تو ضروری نہیں ہو سکتا ہے انہوں نے پہلے کہا ہو اور آیت بعد میں نازل ہوئی ہو تو کہتے ہیں بھئی اسرار تو تھا ان کا اس پر کیا تھا اسرار تو تھا تو اسرار تو حال میں بھی آ گیا جب حال میں بھی آ گیا تو اس پر کیا آئی اللہ کی طرف سے ڈانٹ ڈپٹ آئی بھئی اتقولون علی اللہ مالا تالم اچھا تو یہاں مالانا قرینہ توبیخ ہے پتلا رہا ہے کہ فیل حال یہ فیل حال ہے مالانا فیل کیا ہے کیونکہ ڈانٹنا آنے والے فیل پر ہوتا ہے یا حالی فیل پر ہوتا ہے حال میں یا ماضی میں جو غلطی ہوئی ہو یا جو کام کیا ہو اس پر ڈانٹ آ جاتا ہے اس غلطی پر نہیں ڈانٹ آ جاتا جو ابھی ہوئی ہی نہیں بلکہ مستقبل میں ہوگی وَقَقَوْ لِكَوْر جیسے آپ کہتے ہیں آتو عزی آبا کا یہ بھی انکار کے لئے ہے مالانا کیا تو اپنے باپ کو عذیت دیتا ہے یعنی تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے ایسا نہیں کرنا چاہیے وَأَتَشْتِمُ الْأَمِيرَ کیا تو امیر کو گالیاں دیتا ہے تجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تو یہ ان سب میں مالانا انکار ہو رہا ہے ایسے فعل کا انکار جو فی الحال ہے عذیت فی الحال ہے آپ نے فوراں کہا آتو عزی آبا کا شتم فی الحال ہے فوراں آپ نے کیا کہا آتشتِمُ الْأَمِيرَ تو آپ نے انکار کیا ایسے فعل کا جو کس زمانے میں ہے حال کے اندر ہے حال کے اندر تو یہاں حمزہ کے ساتھ آ سکتا ہے حال کے ساتھ نہیں کیونکہ حال تو حال رہنے نہیں دے گا بلکہ کس معنی میں کر دے گا وَلَا يَسِّحُ اَرْصَحِیْنَهِ وَقُوعُ حَلْ فِي حَاذِهِ الْمَوَاضِحِ حَلْ کا واقع ہونا ان موازع میں وَمِنَ الْعَاجَائِ بِمَا وَقَالِبَادِحِمْ فِي شَرْحِ عَاذَ الْمَوْضِحِ یہ عشقہ ضد کر رہے ہیں مولانا علامہ خطب الدین شیرازی پر بھئی انہوں نے مفتاح العلوم کی قسم سالس کی اشارہ کی اور یہاں پر انہوں نے ماتن نے کیا ذکر کیا ماتن نے کہا تھا حَلْ تَذْرِبُ زَيْدًا وَهُوَ اَخُوْ کا یہ ترکیب صحیح نہیں یہ ترکیب صحیح اور علامہ تفتہ دانی نے اس کے علت کیا بیان کی کہ یہاں آپ انکار کرنا چاہتے ہیں ایسے فیل کی جو فیل حال ہے حالانکہ حل نے اس کو کس سے بدل دیا ہے استقبال سے لہٰذا یہ صحیح نہیں بعضوں نے اور تقریر کی صدر الشیرازی نے علامہ تفتہ دانی اس کو بڑے زبردست طریقے سے رد کر رہے ہیں دوسروں کی تقریر علامہ قطب الدین شیرازی کی تقریر کا خلاصہ یہ ہے انہوں نے کہا یہ ترکیب جائز نہیں دیکھو آو ذرا حال تضریبو زیدن وہو آخو یہ ترکیب جائز نہیں وجہ اس کی یہ کہ تضریبو کے لیے وہو آخو کا تضریب حال بن رہا ہے اس سے آگے کیا بن رہا ہے حال بن رہا ہے اور حال داخل ہے تضریبو پر اور حال جب تضریبو پر داخل ہوا تو اس نے اس کو کس معنی میں کر دیا تضریبو پر حال داخل ہوا اس کو کس معنی میں کیا استقبال کے معنی میں کر دیا اور آگے آ رہا ہے حال اور یہ بن گیا استقبال اور دونوں کا زمانہ ہے الگ الگ لہذا یہ ترکیب صحیح نہیں ہے اعتراض سمجھ میں آیا تو انہوں نے کہا کہ جملہ جس سے حال آ رہا ہے وہ تو استقبال بن گیا اور حال حال ہے تو دونوں کے زمانوں میں منافعات لہذا یہ درست نہیں ترکیب وَمِنَ الْعَجَائِبِ اور عجائبات میں سے ہے ما وہ جو واقع ہوا ہے لِبَعْذِهِمْ فِي شَرْحِ حَاظَ الْمَوْزِعِ جو واقع ہوا ہے بازوں کے لئے اس جگہ کی شرعہ میں یعنی کون مراد ہیں بھئے علامہ شرازی جنہوں نے مختال علوم کی اس جگہ کی شرعہ کیے کیا واقع ہوا ہے کیا بیان کیا انہوں نے یہ بیان ہے ما کا مِنْ أَنَّ هَذَا الْإِمْتِنَاعِ یہ امتِنَاع جو ہے بِسَبَبِ أَنَّ الْفِعْلَ الْمُسْتَقْبِلَ لَا يَجُوزُ تَقْيِدُهُ بِالْحَالِ اس سبب سے ہے کہ فیلِ مُسْتَقْبِل کو جائز نہیں ہے مقید کرنا کس کے ساتھ حال کے ساتھ اَوْ اِعْمَالُهُ فِيهَا یا فیلِ مُسْتَقْبِل کو عمل دینا حال میں یہ جائز ہے یعنی اس سے آگے حال لانا صحیح نہیں ہے وَلَعَمْرِ اِنَّا هَذِهِ لَفِرْيَةٌ اور میری عمر کی قسم یقیناً یہ البتہ ایسا جھوٹ ہے مَا فِيهَا مِرْيَةٌ جس کے اندر کوئی شک و شبا نہیں فیریا کہتے ہیں جھوٹ مریا کہتے ہیں شک لَعَمْرِ یہ عمر وہی عمر ہے عمر بھئی وہ زندگ دنیا میں رہنے کا جو عرصہ ہے عمر اس کو کہتے ہیں لیکن یہ مقام قسم ہے تو یہاں پر عمر پڑھیں گے عمر نہیں پڑھیں گے عمر دونوں کا ایک معنی ہے آپ نے استعمال کرتے ہیں بھئی اردو میں آپ کی عمر کیا ہے وہ دنیا میں رہنے کا عرصہ وہ عمر مراد ہے اور وہ عمر بھی پڑھنا عربی میں صحیح عمر بھی اور یہاں پر عمر ہی پڑھیں گے کیونکہ یہ قسم ہے اور قسم کیا ہے قصرت استعمال کی وجہ سے خفت چاہتی ہے اور فتحہ خفیف ہے تو لعمری پڑھیں گے اور قسم ہے میری عمر کی اس پر اشکال ہوگا بھئی قسم تو غیر اللہ کے سوا کھانا جائز نہیں علامت افتازانی نے کیسے اپنے عمر کی قسم کھا لی بھئی جی کیا جواب ہے جواب یہ مجاز ہے کیا مراد عمر دینے والا ہے کون ہے عمر دینے والا اور وہ کون ہے اللہ تعالی ان کی قسم تعویل کریں گے یہاں پر جب موحد ایسی قسم کھائے گا تو تعویل ہوگی مراد اس کی یہ ہوگی اِنَّا هَذِهِ لَفِرْيَةٌ یقیناً یہ البتہ جھوٹ ہے مَا فِيهَا مِرْيَةٌ یہ جملہ ہے جملہ جب نکرہ کے بعد آ جائے تو عموماً اس کے لئے صفت بنتا ہے تو یہاں بھی صفت بناو اور طریقہ کیا ہے موصول سے پہلے کیا لے آو ایسا اِنَّا هَذِهِ یہ البتہ ایسا جھوٹ ہے جس کے اندر کوئی شک نہیں اِذَ لَمْ يُنْقَلْ عَنْ أَحَدٍ مِّنَ النُّحَاتِ اس لئے کہ نقل نہیں کیا گیا کسی ایک نحوی سے بھی انتناعو مثل سیاجی اوزیدن راکبن کہ انہوں نے کہا ہو ممتنع ہے کیا سیاجی اوزیدن راکبن جیسی ترقیب ممتنع ہے کسی ایک نحوی نے نکا دیکھو بھئی سیاجی اوزیدن راکبن یہ جی اوپر کیا داخل ہوا سین اور سین کس لئے آتا ہے استقبال کے لئے اور اس سے آگے حال آ رہا ہے اور اے علامہ شیرازی آپ نے کیا کہا کہ استقبال سے حال کا لانا درست ہے کیونکہ دونوں کے زمانے الگ الگ ہیں حالانکہ یہ ترقیب ہے اور کسی نحوی نے آج تا کس کا انکارہ انقریب زید آئے گا اس حال میں کہ وہ کیا ہوگا سوار ہوگا وَسَعَذْرِبُ زَيْدًا انقریب میں زید کی پٹائی کروں گا وَهُوَ بَيْنَ يَدَيْ الْأَمِيرِ اس حال میں کہ وہ کس کے سامنے ہوگا امیر کے سامنے ہوگا دو مثالیں ذکر کی علامہ تفتادانی نے بتلایا کہ حال چاہے مفرد ہو چاہے کیا ہو جملہ ہو دونوں صورتوں کے اندر یہ جائز ہے کیا کیا جائز ہے کہ وہ فیل جو حال کے اندر کیا ہے عامل ہے وہ فیل جو کس کے اندر عامل ہے حال میں عامل ہے اس پر کوئی ایسی حرف داخل کرنا جسے وہ کس کے معنی میں ہو جائے افتقبال کے معنی میں وہ جائز ہے دیکھو یہاں یہ جیعو حامل ہے راکی بن کے اندر اس یہ جیعو پر سین کا داخل کرنا جائز اسی طرح اگلے میں وَهُوَ بَيْنَ يَدَيْ الْأَمِيرِ یہ جملہ پورا حالیہ ہے اور اس کے اندر عامل ہے سَعَذْرِبُو اور سَعَذْرِبُو پر کیا داخل ہے سین اور معلوم ہوا وہ فیل جو عامل ہو کس کے اندر حال کے اندر اس پر سین وغیرہ یا کوئی ایسا حرف داخل کرنا جو کس پر دلالت کرے استقبال پر یہ ممتنے نہیں ہے کسی نے اس کا انکار نہیں کیا کیفہ کیسے کوئی اس کا انکار کر سکتا ہے وَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَلَى خُدْ قُرْآن میں ایسا واقع ہوا ہے اللہ فرماتے ہیں سَيَدْ قُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ انقریب وہ داخل کیے جائیں گے کفار جو ہیں جہنم کے اندر داخلین اس حال میں کہ وہ زلیل ہوں گے یعنی زلت کے ساتھ ان کو کس میں داخل کیے جائے گا جہنم میں تو دیکھو سَيَدْ قُلُونَ انقریب وہ داخل ہوں گے کیا آیا سین آیا اور یہ دخول فی الحال ہے ماضی میں آیا یا استقبال میں ہوگا استقبال میں ویسے بھی ہے پھر سین بھی لیا ہے جملے پر اور پھر اس کے باوجود آگے کیا رہا ہے حال حالانکہ اگر آپ کی بات صحیح ہوتی تو حال اور استقبال کا تو کیا ہے زمانہ اللہ کا لگ ہے جمع نہیں ہونا چاہیے تھا لیکن آپ کی بات معلوم ہے درستہ نہیں ہے سمجھ میں ہے بھئی وَإِنَّمَا يُؤَخِّرُهُم اور دوسری آیت ذکر کی وَإِنَّمَا يُؤَخِّرُهُم لِيَوْمِن اُٹھی کی اُٹھی رہ جانا مُحْتِعِين اس حال میں کہ وہ دوڑتے ہوں گے تو دیکھا یہاں حال آیا مُحْتِعِين سمجھ میں آیا بھئی تو یہاں پر یہ کس دن کی حالت بیان ہو رہی ہے قیامت کے دن کی تو تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَار تَشْخَصُ عَامِل ہے کس کے اندر جے تو یہ مولانا یہ آنکھیں پھٹی کی پھٹی کس دن رہیں گی قیامت کے دن تو یہ استقبال ہے اور اس سے حال آ رہا ہے معلوم ہوا فعل استقبال سے حال کا آنا جائز ہے وَفِي الْحَامَاسَة یہ تو کلام اللہ ذکر کیا اب مولانا عربوں کا بھی کلام ساتھ ذکر کر رہے ہیں حماسہ کے اندر آپ نے پڑھا ہے سَأَغْسِلُ عَنِّ الْعَارَ بِسْسَيْفِ جَالِبًا عَلَيَّ قَضَاءُ اللَّهِ مَا كَانَ جَالِبًا ان قریب میں دھوڑ ڈالوں گا اپنے اوپر سے الْعَارَ کس کو؟ عیب کو عیبوں کو دھوڑ ڈالوں گا بِسْسَيْفِ تَلْوَارِ کے ساتھ جالِبًا اس حال میں کہ لے آئے میرے اوپر کیا لے آئے؟ قضاء اللہ یہ فاعل ہے جالِبًا کا جالِبًا کا کیا ہے؟ فاعل ہے کھینچ لائے میرے اوپر اللہ کی قضاء مَا كَانَ جَالِبًا جو بھی وہ کھینچ لائے سمجھ میں آیا بھئی؟ تو میں انقریب اپنے اوپر سے تلوار کے ساتھ دھوڑ ڈالوں گا سارے عیب جو مجھ پر ہیں چاہے اللہ کی تقدیر میرے اوپر کچھ بھی کر دے کوئی بھی تقدیر کی طرف سے مجھ پر تکلیف آ جائے لیکن میں ایسا ضرور کروں گا یعنی تقدیر طرف سے کیا واقع ہو جائے مجھ پر؟ تکلیف یعنی مجھے بڑی بڑی چاہے دشمنیاں سہنی پڑیں دشمنوں کی طرف سے بات میں پھر تکلیف ملے لیکن اس کے باوجود میں تلوار کی ذریعے کیا کروں گا اپنے اوپر سے عیبوں کو ضرور دھو کر دھوں گا اور بتلاؤں گا کہ میں بھی بڑا بہادر آدمی ہوں تو دیکھئے ساغسیلو سے جالباً کہ حال آ رہا ہے ساغسیلو کیا ہے؟ تو یہ عامل ہے ساغسیلو اور زمیر سے جالباً حال سمجھ میں آیا بھئی؟ تو یہ اس سے حال آ رہا ہے تو عامل کون؟ اغسیلو اور ساغسیلو پر سین داخل ہے اور سین خاص کر دیتا ہے اس کو کس کے ساتھ؟ لیکن پھر بھی حال آ رہا ہے معلوم ہوا جملہ فعل مستقبل عامل بن سکتا ہے کس کے اندر؟ حال میں وَأَمْثَالُ حَاذِهِ اَكْسَرُ مِنْ أَنْتُحْسَا اور اس قسم کی مثالیں بہت زیادہ ہیں کہ ان کو شمار کیا جائے یعنی شمار سے بھی زیادہ ہیں وَآَجَبُ مِنْحَاذَا اس سے بھی زیادہ عجیب بات یہ ہے آج علامت افتادانی رد کر رہے ہیں معلوم آپ دوسرا رد کر رہے ہیں اس سے بھی زیادہ عجیب بات یہ ہے ایک تو بات غلط کی علامت صدر الشیرازی نے پھر اس پہ دلیل معلہ نا دلیل پیش کی اور معلہ نا غلط کام کیا بھئی کیا کیا اور غلط کام کیا دلیل بالکل اپنے دعوے کے مخالف ذکر کر دی انہوں نے دعویٰ ان کا کیا تھا کہ فیلِ مستقبل حامل نہیں بن سکتا کس کے اندار حال میں یہ دعویٰ تھا وَآجَبُ وَآجَبُ مِنْحَاذِهِ اس سے بھی زیادہ عجیب بات یہ ہے مولانا انہو لما سمع قول انہو حاتی کہ انہوں نے جب نحویوں کا قول سنا کیا قول تھا نحویوں کا انہو یجب تجرید صدر الجملت الحالیت عن عالم الاستقبال غور سے سنو نحویوں کی بات بھئی نحوی کہتے ہیں کہ واجب ہے خالی کرنا جملہ حالیہ کے صدر کو جملہ حالیہ کے یعنی ابتداء کو جملہ حالیہ کی ابتداء کو خالی کرنا واجب ہے کس چیز سے ان حالم الاستقبال استقبال کی علامت سے نحویوں نے کیا کہا جملہ حالیہ کی ابتداء کو خالی ہونا چاہیے کس چیز سے استقبال کی علامت سے تو نحوی بات کر رہے ہیں جملہ حالیہ کی اور علامت صدر الشیرازی سمجھ رہے ہیں ساتھ شاید عامل حال کی بات ہو رہی ہے کس کی بات ہو رہی ہے عامل حال کی بات ہو رہی ہے سمجھ یہ جملہ ہے یہ جملہ ہے یہ حال واقع ہو رہا ہے تو نحوی کیا کہتے ہیں یہ جو حال ہے اس حال کے شروع میں کوئی سین سوفہ وغیرہ نہ آئے جو مستقبل پر دلالت کرے صدر الشیرازی سمجھ رہے ہیں اس کی بات کر رہے ہیں کہ اس کے شروع میں کیا ہے سین اور سوفہ نہ آئے حالانکہ یہ بات نہیں نحوی کہتے ہیں کہ واجب ہے خالی کرنا جملہ حالیہ کے ابتدا کو کس سے علمی استقبال سے کیوں لتنافل حال والاستقبال بحسب الظاہر اس لئے کہ حال اور استقبال میں منافعات ہے ظاہر کے اعتبار سے نحوی کیا کہتے ہیں حال اور منافعات ہے ظاہر کے اعتبار سے کیسے بھئی جے ظاہر کے اعتبار سے منافعات وجہ یہ کہ یہاں ہم زمانہ حالی کی بات نہیں کر رہے ہیں نحوی حال کی بات کر رہے ہیں کس کی بات کر رہے ہیں نحوی حال کی اور نحوی حال ماضی میں بھی ہو سکتا ہے حال میں بھی ہو سکتا اور استقبال ابھی نہیں آپ نے دیکھا داخرین یہ حال ہے لیکن کب ہوگا مستقبل میں ہوگا مثلا آپ کہتے ہیں زرب تو زیدن امسی قائمان میں نے زید کی پٹائی کی کل اس حال میں کہ میں کیا تھا کھڑا تھا تو دیکھو یہ قائمان حال ہے لیکن کس زمانے میں ہے تو حال ماضی میں بھی ہو سکتا ہے حال کا زمانے بھی دلالت کر سکتا ہے اور مستقبل کے زمانے بھی دلالت کر سکتا ہے لہذا یہ استقبال کے منافی نہ ہوا کس کے لیکن بظاہر تو منافی ہے بظاہر کیا ہے کہ یہ حال ہے اور وہ کیا ہے کہ یہ اس نے حال بننا ہے اور سین آ جائے گا تو وہ کس کے معنی میں کر دے گا استقبال کے معنی میں کر دے گا حالانکہ یہ ہو تینوں زمانوں میں سکتا ہے لیکن بظاہر کیا لگتا ہے کہ یہ سین اس پر داخل ہوگا تو کس کے معنی میں کر دے گا استقبال کے معنی میں کر دے گا تو اس لئے انہوں نے منع کر دیا کہ حال والے جملے کے شروع میں سین صوفہ وغیرہ نہ لے کر آ کوئی ایسا بات بھی سمجھ میں آ رہی ہے بھئی لتنا فی الحال والا استقبال بحسب الظاہری ظاہر کے اعتبار سے بنابر اس کے جو ہم انقریب ذکر کریں فصل وصل کے اندر مالا سزنیب کے تحت حال کی مفصل بحث آئے گی وہاں وہ بتلائیں گے کہ کیوں اس کا علامت استقبال سے خالی ہونا ضروری ہے حتی لا یجوز یعطین زید ان سیر قبو تو نحوی کہتے ہیں نحویوں جملہ حالیہ یا عامل حال جملہ حالیہ کا حالی ہونا ضروری کس ہے علامت ہے حتی اللہ یہاں تک جائز نہیں یہ کہنا یعطین زید ان سیر قبو آئے گا میرے پاس زید اس حال میں کہ وعن قریب کیا ہوگا یہاں دیکھو یر قبو حال ہے اور اس پر داخل اور نحمیوں نے منع کیا جائز اور لئی یار کب اس حال میں کہ وہ ہر سوار نہ ہوگا تو یہاں بھی مولانا اس کو حال بنانا درست نہیں کیونکہ اس کے شروع میں لن ناصبہ ہے جو کس پر دلالت کرتا ہے کہ یہ کس زمانے میں ہے استقبال کے زمانے میں ہے فہیم من نحمیوں نے کیا کہا ادھر دیکھو حال کے شروع میں نہ لاؤ اور وہ کیا سمجھے عامل کے شروع میں نہ لاؤ یہی بات کر رہے ہیں انہو یہ سمجھے کہ واجب ہے خالی کرنا اس فعل کو جو عامل ہے کس کے اندر حال کے اندر کس خالی کرنا حال علامت الاستقبال حت تعالی یہاں تک کہ صحیح نہیں ہے تقیید ومثل اس قسم کی مثالوں میں مقید کرنا حال کے ساتھ جیسے حل تذریب وس تذریب ولن تذریب بالحال ان کو مقید کرنا کس کے ساتھ حال کے ساتھ صحیح نہیں کیونکہ ان کے شروع میں کیا رہی علامت استقبال ہے وہ یہ سمجھے اللہ مصر وَأَوْرَدَ هَذَ الْمِثَالُ دَلِيلًا اور اس مثال کو انہوں نے ذکر کیا دلیل بنا کر علامت دعاہو جس کو انہوں نے دعویٰ کیا تھا وَلَمْ يَنظُرْ فِي صَدْرِ هَذَ الْمِثَالِ انہوں نے دیکھا نہیں یہ مثال کی جگہ مقال بھی ہے بعض نسخوں میں یہ مقال یہ کلام نحمیوں کا انہوں نے کیا ذکر کیا یا یہ مثال ذکر کی یا یہ کلام ذکر کیا نحمیوں کا صدر الشیرازی نے صدر الشیرازی کا دعویٰ کیا تھا کہ حال کا جو عامل ہے اس کے شروع میں علامت مزارے اور نحمی کیا کہہ رہے تھے حال کے شروع میں کیا ہے علامت مزارے تو انہوں نے اپنے دعویٰ بھی ذکر کیا کہ عامل کے شروع میں سین نہ لاؤ اور پھر نحمیوں کی عبارت کیا دلیل کے طور پر ذکر کی اور انہوں نے نہیں دیکھا صدر حاضر مثال اس مثال کے شروع میں نحمیوں نے بقاعدہ مثال بھی ذکر کی یا تین زید ان سی یرکبو حال پر داخل ہو رہا ہے یا تین پر داخل ہو رہا ہے اگر وہ یہیں غور کر لیتے تو ان کو پتا چل جاتا کہ سین یرکبو یعنی حال پر لانا ممتنے ہے عامل حال پر لانا ممتنے نہیں ہے اگر وہ اس مثال کے شروع میں دیکھ لیتے ان کو یہاں تک پہچان لیتے انہو لبیان امتناع تصدیر الجملت الحالیت بعالم الاستقبال کہ یہ اس بیان کے لیے ہے کہ ممتنے ہے جملہ حالیت کو شروع کرنا بعالم الاستقبال کس کے ساتھ استقبال کی علامت کے ساتھ جملہ حالیت کو شروع کرنا ممتنے ہے وہ مثال تھی ان کو بات سمجھ میں آجاتی اگر عبارت سے سمجھ میں نہ آئی تھی والاختصاص تصدیق بہا اچھا تو بات چل رہی ہے کس کی حال کی حال بتایا مزارے کو خاص کر دیتا ہے کس کے ساتھ اس لئے یہ عبار یہ ترکیب صحیح نہیں حال تذریب زیدن وہ ہوا اسی طرح ہار وہ مثال صحیح نہیں جس کے اندر آپ فعل حال کی نفی کرنا چاہتے ہوں اور وہاں پر کیا لے آئیں کیا لے آئیں کیونکہ حال فعل حال پر دلالت نہیں کرتا بلکہ فعل تقبال ولی استحاس تصدیق بھی ہا خلاص کلام سنو بھئی خلاص کلام ماتین آپ کو بتلائیں گے کہ حال جو ہے اس کے زیادہ تعلق فعل کے ساتھ ہے حل استفامیہ کا زیادہ تعلق کس سے ہے فعل کے ساتھ ہے کیوں کہتے ہیں اس لیے کہ حل خاص ہے تصدیق کے ساتھ حل کس کی طلب کے لئے آتا ہے تصدیق کی طلب کے لئے تو یہ خاص ہے کس کے اندر ساتھ فعل کے ساتھ تصدیق کے ساتھ خاص ہے ایک یہ مولانا وجہ اس کا دعویٰ کیا ہے دعویٰ حل فعل کے ساتھ زیادہ تعلق ہے اور دلیل ہیں کیا پہلی دلیل کیونکہ حل آتا ہے تصدیق کے لئے اور دوسری دلیل کیونکہ حل خاص ہے کس کے ساتھ مزارعہ کو کس کے معنی میں کر دیتا ہے تو یہ دو دلیل ہیں کون کون سی حل آتا ہے کس لئے تصدیق کے لئے خاص ہے اور دوسرا مزارعہ کو کس معنی میں کہ اس سے کیا نتیجہ نکلا کہ اس کا زیادہ تعلق کس ہے فعل کے ساتھ ہے یہ خلاصہ بحث ہے اب دیکھ دیکھ معنی تو پہلے دلیلیں ذکر کر دیں گے علتیں ذکر کر دیں گے اور بوجہ اختصاص کے کس کا اختصاص ہے تصدیق کا کس کے ساتھ بح حل کے ساتھ یہاں سے یہ بتلا رہے ہیں علامت اختصاص ایک دو جگہ پہلے بھی بات کر رہے ہیں اختصاص یا تخصیص تخصیص کا صلح کیا آئے با آئے تو وہ کس پر داخل ہوتی ہے مقصور پر داخل ہوتی ہے کس پر وہ چیز بند ہوگی دوسری میں وہ چیز بند ہوگی تو کیا معنی بہا ہاں کس پر مراد ہے حل حل پر بات داخل ہے معلوم ہوا حل بند ہے کس کے اندار طلب تصدیق کے اندار طلب اور غیر تصدیق کے لئے وہ نہیں آئے گا مقصور تن حال طلب تصدیق یعنی حل کا بند ہونا کس پر حل کا طلب تصدیق پر بند ہونے کی وجہ سے وَعَادَمِ مَجِئِ حالِ غیرِ تصدیق اس کا عطف کون پر ہے مراد کون لکون وَلِ عَادَمِ مَجِئِ حالِ غیرِ اس کے نہ آنا کس کے لئے غیرِ تصدیق حل بند ہے طلب تصدیق کے لئے اور یہ تصدیق کے علاوہ کسی اور چیز کے لئے نہیں آتا اس وجہ سے ایک علت یہ ہے کماز وکر فی ما سبا کا جیسے کہ ذکر کیا گیا تھا ما سبا گزشتہ میں وَتَقصیص یہ ایک علت تھی دوسری وجہ وَتَقصیص هَلْ مُزَارِعَ بِلْا اِسْتِقْبَالِ اور اس وجہ سے کہ یہ خاص کر دیتا ہے کس کو مزارے کو کس کے ساتھ استقبال کے ساتھ کان لہا مزید اختصاص تو حل جو ہے اس کی زیادہ اختربت ہے اختصاص بمعنی ربت اور تعلق کے ہے یہاں اس کا زیادہ اختصاص یعنی زیادہ ربت اور تعلق ہے بِمَا قَوْنُهُ زَمَانِيًا اَذْهَرُ اس چیز کے ساتھ جس کا زمانی ہونا کیا ہو ظاہر ہو کیا دو علتیں ذکر کی حل کس لئے آتا ہے کس چیز کے ساتھ خاط ہے دیکھ سی کے ساتھ اور دوسری وجہ ہے کہ یہ مزارے کو کس کے معنی میں کر دیتا ہے ان دو علتوں کی بنا پر ان سے پتا چل گیا کہ حل کا تعلق اس چیز کے ساتھ ہوگا جو کیا ہو جس میں زمانہ ہو جس میں کیا پائے جائے زمانہ پائے جائے اور زمانہ کس میں ہوتا ہے فیل میں معلوم ہوا اس کا زیادہ تعلق کسے ہے فیل سے تو لہا مزید اختصاص یعنی اس کا زیادہ اختصاص ہے بِمَا اس چیز کے ساتھ کونہو زمانی یا اظہر جس کا زمانی ہونا زیادہ ظاہر ہو مَا مَوصول یہ ترکیب کر رہے ہیں بِمَا کونہو زمانی یا اظہر کی کہتے ہیں مَا مَوصول مَا کیا ہے مَوصول اور موصول کے آگے کیا آیا کرتا ہے سلح وہ کیا ہوتا ہے جملہ ہوتا ہے اور یہاں پر فیل تو آیا نہیں معلوم ہوا جملہ فیل یا نہیں ہے تو کیا بنے گا جملہ اسمیاں اور جملہ خبر بنائیں گے تو کہہ رہے ہیں وَقَوْنُهُ مُبْتَدَعُن کونہو کیا ہے مُبْتَدَعَ ہے تو کون ہے اور کون والانا کانا کیا چاہتا ہے ایک اسم اور ایک خبر تو یہ کون مضاف ہے اپنے اسم کی طرف اور زمانی یا اس کی کیا ہے خبر ہے تو کون اپنے اسم اور خبر مضافلے سے مل کر کیا بنا مُبْتَدَعَ بنا اور وَأَذْهَرُ اس کی کیا بن گئی خبر بن گئی وَخَبَرُهُ اَذْهَرُ اور خبر اس کی اظہر ہے وَزَمَانِيًا خَبَرًا لِقَوْن اور زمانی کیا ہے خبر ہے لِقَوْن ان کون کے لئے اَيْ بِشَّئِ الَّذِي زمانیتُهُ اَذْهَرُ اختصاص بِشَّئِ مَا کونہو زمانی اَذْهَر کی جگہ یہ پوری عبارت لگائیں بھئی کانالہا مزید اختصاص انوئی حل کا زیادہ ربط ہے بِشَّئِ الَّذِي زمانیتُهُ اَذْهَرُ اس چیز کے ساتھ جس کا زمانے والا ہونا زیادہ ظاہر ہو یہ ترجمہ کر دیا جو انہوں نے ترکیب کی تھی اس کا کل فیعلی جیسے کہ کیا ہے فیل یہ معنی کاف کو مِسْلُو کے معنی میں نہیں لیں گے یہ کاف استقصائیہ ہے کیا ہے استقصائیہ کہلائے گا بھئی جیسے کہ فیل ہے اس کا مطلب ہے اور بھی ہیں مثلا میں کہتا ہوں بھئی کئی طلبہ مجھ سے ملنے آئے جیسے کہ زیاد یہ جیسے کیا بتلا رہا ہے اور بھی ہیں لیکن اگر مجھے ملنے آئے تھے تین ہی اور میں نے بھی کہا جیسے زیاد عمر بکر تو اب مولانا مخاطب کیا سمجھے گا اس سے یہ تین نہیں تھے اس جیسے اور بھی تھے کیونکہ آپ نے کیا کہا جیسے زیاد عمر بکر تو وہ سمجھا جیسے یہ ہیں اسی جیسے دو چار اور بھی ہیں تو یہ مصلو کے معنی میں نہیں لیں گے یہ استقصاء کے لئے جبکہ وہ تمام افراد کا احاطہ کر لے تو وہ کاف مولانا مصلو کے معنی میں نہیں بلکہ کیا کہلاتا ہے کاف استقصائیہ کہلاتا ہے تو یہاں بھی ایک ہی فرد ہے وہ فیل ہے اور وہ فیل پر کاف داخل کر دیا تو یہ مصلو کے معنی میں ہوا تو اس کا نسبت الفائل ثالث زمانہ یہی بات کریں اس لئے کہ زمانہ جز ہے فیل کے مفہوم کا بخلاف اسم بخلاف اسم کے فَإِنَّهُ اِنَّمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ حَيْسُ يَدُلُّ بِعُرُوزِهِ لَهُ کہ وہ دلالت کرتا ہے اس پر اس حیثیت سے دلالت کرتا ہے اس کے عارض ہونے کے اس کے ساتھ بھئی اسم فیل تو وضع کے اعتبار سے دلالت کرتا ہے کس پر زمانے پر زمانہ اس کا جز ہے اسم بھی زمانے پر دلالت کرتا ہے لیکن وضع کے اعتبار سے نہیں اس اعتبار سے کہ زمانہ اس کو عارض ہو جاتا ہے زمانہ کیا ہوتا ہے اس کے ساتھ لگ آقلون ایک اسم ہے اور اس کا معنی ہے مطلق کھانے والا کیا ہے اس میں زمانہ کوئی ہے لیکن جب آپ استعمال کریں گے تو یقیناً اس کے ساتھ کوئی زمانہ آ کر لگے گا کبھی ماضی میں کہیں گے کان آقلن فی زمان الماضی وہ کھانے والا تھا کس زمانے میں تو وہ زمانہ دیکھو اس کو آ کر لگا استعمال کی وجہ سے تو فیل میں وضع کے اعتبار سے زمانہ ہے اور اسم میں عارض ہونے کی وجہ سے زمانہ ہے زمانہ کیونکہ وہ دلالت کرتا ہے حدث پر اور حدث کے لئے چاہیے زمانہ تو کوئی نہ کوئی زمانہ اس کے ساتھ بھی آ کر مل جائے گا اس میں فائل وغیرہ کے ساتھ اگرچہ اس کی ذات میں نہیں یہ معنی ہے فَإِنَّهُ دیکھئے بھئی اس لئے کہ فیل اسم جو ہے وہ دلالت کرتا ہے علیہی ایعال الزمانی زمانے پر حَيْسُ يَدُّلُّ اس حیثیت سے کہ دلالت کرتا ہے بِعُرُوزِ زمانی لِلِسْمِ ہو زمیر اول کس کو راجے زمانے کو لہو کی ثانی زمیر کس کو راجے ملانا اسم کو کہ زمانہ عارض ہو جاتا ہے اس اسم کو دعویٰ کیا تھا ملانا حَيْسُ يَدُّلُّ حَيْسُ يَدُّلُّ استقبال کے مانا میں کر دیتا ہے یہ باب مزارے کو استقبال کے مانا کے ساتھ خاص کر دینا یہ تقاضہ کرتا ہے کہ اس حل کا زیادہ تعلق کیسے ہے فیل سے کیونکہ دیکھو وہ ایک فیل کے ساتھ خاص ہے براہ راست اس پر عمل کرتا ہے اور باقاعدہ اس پر اثر اس کا مرتب ہوتا ہے اور وہ کیا بن جاتا ہے ایک اس کا زمانہ ہی باقاعدہ تبدیل ہو جاتا ہے دو زمانہ میں سے ایک کا احتمال پکا ہو جاتا ہے پہلے دونوں کا احتمال تھا تو معلوم ہوا اس کا خاص کر دینا حل کا کس کے ساتھ کس کو مزارے کو حل خاص کر دیتا ہے کس کو کس کے ساتھ یہ کیا تقاضہ کرتا ہے کیس کا تعلق کیا ہے فیل کے ساتھ زیادہ ہے کیا ہے فیل کے ساتھ زیادہ ہے اور یہ بات ظاہر ہے دیکھئے اما اقتضاء تخصیصیہ باقی تقاضہ کرنا تقاضہ کون کرنے والا ہے تقاضہ تخصیصیہ تخصیصی حل حل کی تخصیص تقاضہ کرتی ہے حل کی دیکھو یہ اب یہاں سارے ترکیب سے مطابق ترجمہ ہوگا بھئی کون تقاضہ کرنے والا ہے تخصیص یہ فاعل ہے اس کی طرف یہ اقتضاء مزاق ہو رہا ہے تقاضہ کرتا ہے تخصیص تقاضہ کرتی ہے کس کی تخصیص حل کی تخصیص حل کس کی تخصیص کرتا ہے مزارے کی تخصیص کرتا ہے یہ مفعول ہے تخصیص کے لیے کس کے ساتھ کرتا ہے استقبال کے ساتھ تو حل یہ جو تخصیص کر دیتا ہے مزارے کی استقبال کے ساتھ یہ تقاضہ کرتی ہے لمزید اقتصاد بلفعلی کیا تقاضہ کرتی ہے کہ یہ فعل کے ساتھ زیادہ خاص لیکن یہ تو ہم نے مبتدہ خبر بنا دی خبر آگے فظاہرون آ رہی ہے دوبارہ ترجمہ دیکھو باقی حل کا خاص کر دینا مزارے کو استقبال کے ساتھ حل کا خاص کر دینا مزارے کو استقبال کے ساتھ اس کا تقاضہ کرنا کہ فعل زیادہ خاص حل زیادہ خاص ہے کس کے ساتھ فعل کے ساتھ یہ بات ظاہر ہے یعنی اس کا یہ تقاضہ کیا ہے ظاہر ہے یہ تقاضہ ظاہر ہے وَأَمَّا اِقْتِزَاءُ قَوْنِهَا بھئی میں نے وجہ ذکر کر دی بھئی کہ اس کا زیادہ تعلق ہے کیونکہ جب اس کے ساتھ خاص ہے اس پر مانا بدر رہا اس پر تاثیر ہے تو یہ تخصیص آگئی تعلق آگیا وَأَمَّا اِقْتِزَاءُ قَوْنِهَا لِطَلَبِ تَسْدِقِ بھئی دوسری علت کیا ذکر کی تھی حال طلب اور یہ بھی دلالت کرتا ہے تقاضہ کرتا ہے کہ حل کا زیادہ تعلق کیسے ہے یہی بات کرے وَأَمَّا اِقْتِزَاءُ قَوْنِهَا لِطَلَبِ تصدیق باقی تقاضہ کرنا حل کا طلب تصدیق کے لئے ہونا حل کا طلب تصدیق کے لئے ہونے کا سمجھ بھی آرہی یا عبارت کے نہیں آرہی میں نے کم مشکل نہ اس لئے میں اس ترکیب کے مطابق سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں وہ بات اور زیادہ بات اکار پھیل جاتی سمجھ باقی تقاضہ کرنا کس چیز کا تقاضہ آگے آرہی لِذَلِكَ مَالَا کیا آرہا ہے اسی چیز کا کونسی چیز مَالَا کہ حل زیادہ تعلق کس سے رکھتا ہے فیل کے ساتھ رکھتا ہے تو یہ فیل کے ساتھ زیادہ تعلق کا تقاضہ کرنا کون ہے تقاضہ کرنے والا حل طلب تصدیق کے لئے ہے اس کا یہ تقاضہ کرنا کہ یہ حل کا زیادہ تعلق کس سے ہے فیل کے ساتھ یہ کس وجہ سے ہے کہتے ہیں فلی ان تصدیق حول حکم بس ثبوت یا بالانتفاع یہ اس وجہ سے ہے کہ تصدیق جو ہے وہ کیا ہے حول حکم بس ثبوت یا بالانتفاع تصدیق کس چیز کا نام مالانا حکم بس ثبوت یا حکم بالانتفاع ہے ایک چیز کے ثبوت کا حکم لگاتے ہیں نفی کا زید قائم اور زید لیسے بھی قائم والنفی والثبوت انما یتوجہان الى معانی والأحداث اور نفی اور ثبوت اس بات یہ متوجہ ہوتے ہیں معانی اور احداث کی طرف معانی اور احداث ایک معنی احداث جمعہ ہے حدث کی معانی جو قائم بل غیر اپنا کوئی وجود کی طرف جو قائم بل غیر ہوتا ہے عموما اس کے ذریعے کیا کیا جاتا ہے مال نفی اور اس بات کس چیز کے کیا جاتا ہے کہ فلان کے لیے یہ وصف ثابت ہے تو یہ معنی قائم بل غیر کی طرح متوجہ ہوتے ہیں نفی اور اس بات اللہ تی مدلولات الفعلی جو کے افعال کے کیا ہیں مدلولات ہیں مدلولات ہیں تو یہ نفی اور اس بات زواد کی طرح متوجہ نہیں ہوتے اللہ تی مدلولات الاسمائی جو کس کے مدلولات ہیں زواد پر اسماء دلالت کرتے ہیں اور فیل دلالت کرتا ہے حدث پر اور تصدیق بھی کس لیے آتے تصدیق قیام کر رہے اور قیام حدث اور معنی ہے جو قائم بلغیر ہے اس کا اپنا الگ وجود ہے خارج میں نہیں کیونکہ مصدر ہے قیام قائم ہونا اور مصدر کا اپنا کوئی وجود نہیں یہ غیر کے ساتھ قائم ہوتا ہے اور تصدیق کس لیے آیا کرتی ہے یہ معنی جو قائم جس پر کیا دلالت کرتے ہیں اسمہ دلالت کرتے ہیں وَلِحَازَ اور اسی وجہ سے لِأَنَّ لَهَ مَزِيد اختصاص بِالْفِعْلِ کے حل کی زیادہ اختصاص فعل کے ساتھ ہے یہ ترقیب کانا فَحَلْ انتُم شاکِرُونَ عَدَلُ وَعَلَى طَلَبِ خلاصہ کلام یہ مولانا یہاں یا جملہ فیلیہ پر داخل ہوں گی یا جملہ اسمیہ پر جملہ فیلیہ پر داخل ہوا جملہ فیلیہ تو ایک ہی قسم کا ہوا جملہ اسمیہ پھر دو قسم پر ہے اس کی خبر فیل ہوگی یا اسم ہوگا بھئے دیکھو کتنے دو چیزیں ذکر ہوئیں ایک حمزہ اور ایک حال اور یہ دونوں کتنے قسم کے جملہ پر داخل ہوں گے یا جملہ اسمیہ پر یا جملہ تو یہ کتنے دو اس کی قسم اور دو اس کی قسم کتنے چار پھر ان میں سے جملہ اسمیہ میں ایک مقتدہ اور ایک خبر ایک مقتدہ تو اسم ہے خبر کبھی اسم ہوتا ہے اور کبھی کیا ہوتی ہے فیل ہوتا ہے چار میں سے یہ دو تقسیم ہو گئیں ان دو سے کتنی بن گئیں چار تو کل کتنی ہو گئیں بھئی ابھی تو اسحاب دستے اوپر نہیں گیا چھے قسمیں ہوئیں دو قسمیں کیا تھیں پہلے جملہ فیلیہ اور جملہ پھر اس جملہ اسمیہ ہی کی تو آگے کتنی قسمیں بن گئیں تو جملہ اسمیہ کو ختم کر دو اس دو قسمیں جو آپ نے رکھ دیں تو دو دوسری طرف بن گئی چار یہ اور ایک جملہ فیلیہ ہو گئے کتنے بن گئے چھے قسمیں بن گئے ان چھے جملوں میں سے یہ آیا ہے مولانا فَحَل أَنْتُم شَاکِرُون کس لئے طلب شکر کے لئے حل طلب کے لئے آتا ہے نا یہ طلب شکر کے لئے آیا اور یہ زیادہ دلالت کرتا ہے طلب شکر پر ان پانچ ترقیبوں میں یہاں چھے ترقیبیں ہو سکتی تھیں چھے میں سے سب سے زیادہ طلب شکر پر کون دلالت کر رہا ہے فَحَل أَنْتُم شَاکِرُون چھے صورتیں کیسے بنائیے بھئی حل کے ساتھ تین صورتیں ہم بناتے ہیں حل ایک یہ ہے مالانا کس پر داخل ہو رہا ہے جملہ اسمیہ پر اور جملہ اسمیہ کی خبر اسم ہے یا فیل ہے اسم ہے فَحَلْ أَنْتُم شَاکِرُون اب اس شاکِرُون کی جگہ فیل لے اور جملہ اسمیہ ہو اور اس کی خبر کیا ہو فیل ہو تو کیا بنے گا فَحَلْ أَنْتُم تو دو جملہ اسمیہ ہو گئے ایک کی خبر اسم تھی اور ایک کی خبر کیا ہے اب اَنْتُم تَشْكُرُون کو اٹھا کر صرف فیل تشکرون رکھ دو فَحَلْ تَشْكُرُون کتنے ہو گئے تین اور انہی تین میں حمزہ میں بھی یہی تین ہے ایک کیا ہوگا اَنْتُم شَاکِرُون اَنْتُم تَشْكُرُون اَتَشْكُرُون تو یہ چھے جملے سب سے زیادہ طلب شکر پر یہ جملہ دلالت کر رہا ہے فَحَلْ اَنْتُم شَاکِرُون سمجھ میں آیا ہے بھائی یہ کیوں دلالت کر رہا ہے دیکھئے کَانَ فَحَلْ اَنْتُم شَاکِرُون یہ جو ہے اَدَلَّ عَلَى طَلَبِ شُكْرِ یہ زیادہ دلالت کر رہا ہے طلب شکر پر مِن فَحَل تَشْكُرُون حَل تَشْكُرُون سے بھی زیادہ وَفَحَلْ اَنْتُم تَشْكُرُون اور حَلْ اَنْتُم تَشْكُرُون سے بھی زیادہ مَا أَنَّهُم مُؤَقَدٌ بِتْتَقْرِرِ اِذْ اَنْتُم فَاعِلُ فَعْلٍ مَحْزُوفٍ باوجود اس کے کہ اس کو موقع کیا گیا ہے تقرار کے ساتھ اس لئے کہ انتم فاعل ہے فعل محزوف کا دیکھئے بھئی آپ نے ابھی تک پڑھا کہ حل کا زیادہ اس تحساس کس کے ساتھ ہے فعل کے ساتھ ہے ملوہ یہ فعل پر ہی داخل ہونا چاہتا ہے اسم پر داخل اگر بظاہر اسم پر داخل ہے بھی ہم تعویل کر کے اس کو فعل بنائیں گے کیونکہ اس کا زیادہ تعلق کسے ہے تو ہم کہتے ہیں فَحَلْ اَنْتُمْ شَاکِرُون دراصل یہ عبارت تھی فَحَلْ تَشْكُرُون تو ہم نے عدول کیا فَحَلْ تَشْكُرُون سے کس کی طرف جملہ اچھا تو ملوہ نا یہ تھا فَحَلْ تَشْكُرُ تو ہم نے کیا کیا بھئی تشْكُرُون کا حضر کیا اور اس کی جگہ کیا رکھ دیا اور انتم شاکرون لے کر آئے ملوہ نا تو ہم نے جملہ فعلیہ سے عدول کیا کس کی طرف جملہ اسمیہ کی طرف عدول کیا ملوہ نا اور جملہ فعلیہ کون سا تھا مزارے تھا ملوہ نا کیونکہ حل کس کے ساتھ کس پر داخل ہوتا ہے تو وہ دلالت کر رہا تھا تجدد پر اور اب آگیا جملہ اسمیہ اور جملہ اسمیہ دلالت کرتا ہے ثبوت اور دوام پر تو حل جب فعلیہ مزارے پر داخل ہو وہ کس معنی میں ہو جاتا ہے مزارے پر جب داخل ہو استقبال کے معنی میں ہو جاتا ہے اور مزارے کے اندر ہے تجدد تو وہ تجدد جو استقبال میں آنا تھا وہ ابھی سے آپ نے کس کے درجے میں ظاہر کر دیا حاصل گئے کیونکہ جملہ اسمیہ بنایا نا جملہ اسمیہ کس پر دلالت کرتا ہے ثبوت پر کہ ایک چیز ثابت ہے ایک چیز کیا ہے ثابت ہے تو یہ ثبوت پر دلالت تو آپ نے وہ چیز جس کا مستقبل میں تجدد ہونا تھا اس کو کس کے درجے میں دکھایا ثابت چیز کے درجے میں دکھایا کمال احتمام کی وجہ سے احتمام بشانی ہی کی وجہ سے کہ آپ اس کے کمال احتمام کیوں کرتے ہیں رغبت کی وجہ سے کس کی وجہ سے رغبت کی وجہ سے کرتے ہیں دیکھئے مانا مطن میں ساری تقریر آ جائے گی اسی طرح حال ان تم تشکرون یہ کس طرح تھا حال تشکرون اچھا یوں کہیں فحل جو ہے اس کا زیادہ احتساس کس کے ساتھ ہے فحل کے ساتھ تو یہ فحل چاہتا ہے یہ چاہتا تھا یہ کلام کہہ جائے فحل تشکرون تو یہ لیکن یہاں عدول کیا گیا کس کی طرف جملہ فحلیہ سے جملہ اسمیہ کی طرف اور جملہ فحلیہ دلالت کرتا ہے تجدد پر اور تجدد کے ساتھ آ گیا حل حل نے اس کو کر دیا استقبال میں تو یہ تجدد فی الحالہ یا استقبال میں ہوگا استقبال میں ہوگا اور لیکن یہاں عدول کیا گیا کس کی طرف جملہ اسمیہ اور جملہ اسمیہ کس پر دلالت کرتا ہے ثبوت اور دوام پر تو مالنہ وہ چیز جس کا مستقبل میں تجدد ہونا تھا اس کو کس چیز کے درجے میں اتار لیا گیا ثبوت اور ثبوت کے درجے میں اتار دیا گیا تو یہ دلالت کر رہا ہے اس بات پر کہ اس کے حصول اس کا حصول اور اس کے لئے کیا کیا گیا ہے کمال احتمام کیا گیا ہے رغبت کے اظہار کے لئے اسی طرح فحل تشکرونہ فحل تشکرونہ والانہ یہ تو اپنی اصل پر ہے جملہ حل چاہتا بھی کس کو ہے فیل پر اور داخل بھی کس پر ہو رہا ہے فیل پر جبکہ فحل انتم تشکرونہ آگے آو بھئی فحل انتم تشکرونہ یہاں فیل ہے اور جب فیل موجود ہو تو اس پر حل کا داخل کرنا فاصلہ درمیان میں برداشت نہیں کرتا تو درمیان میں تو انتم آ رہا ہے تو ہم تعویل کر کے یوں کہتے ہیں کہ انتم دراصل فائل ہے فیل محضوف کا اصل میں عبارت تھی تشکرونہ تشکرونہ فحل تشکرونہ تشکرونہ تو یہ حل فیل پر ہی داخل تھا لیکن ہم نے اس فیل کو حضف کر دیا اور اس کے فائل کو نکال کر رکھ دیا یہاں پر تو عبارت کیا بن گئی فحل انتم تشکرونہ یہی بات کر رہے ہیں لامت اقتضانی اور جب دو دفت تشکرونہ تھا تو کیا آگیا تقرار آگیا اور تقرار سے کیا جاتی ہے ساکید آجاتی ہے تو ما انہم معقدون بی تقریری باوجود اس کے کہ یہ کلام کیا ہے معقد بی تقریر ہے از انتم فائل فیل محضوفین اس لئے کہ انتم فائل ہے کس کا فیل ہے محضوف اچھا اب دلیل ذکر کر رہے ہیں دعویٰ کیا تھا کہ فحل انتم شاکرونہ یہ سب سے زیادہ دلالت کرتا ہے کس طلب شکر کیوں لئن ابرازمہ سیتجددو اس لئے کہ ظاہر کرنا اس چیز کو جو انقریب جس میں تجدد ہوگا فی مارزی ثابتی ثابت چیز کے درجے میں ظاہر کرنا اس کو ادلو یہ زیادہ دلالت کرتا ہے علا کمال العنایت بھی حصولی ہی کہ کمال عنایت ہے کمال توجہ ہے اس کے حصول پر اس کے حصول پر کیا ہے کمال توجہ ہے من ابقائه على ابسره یہ زیادہ دلالت کرتا ہے یہ ادلو کا صلح ہے اس میں تفضیر کے صلحے میں کیا آتا ہے من آتا ہے تو یہ جملہ مالانا کہ آپ نے عدول کیا جملہ فیلیہ سے جملہ اسمیہ کی طرف یہ زیادہ دلالت کرتا ہے من ابقائه على اصلہ اس جملے سے جس کو آپ کیا کریں اپنی اصل پر باقی رکھیں یعنی فیلیہ ہی رکھیں اسمیہ نہ بنائیں کما فی تشکرون جیسے تشکرون میں تھا وحل انتم تشکرون اور حل انتم تشکرون لئنہ حل فی حل تشکرون وحل انتم تشکرون على اصلہ اس لئے کہ حل جو ہے ان دونوں جملوں میں اپنی اصل پر ہے لکونیہ داخلتن اس لئے کہ وہ کس پر داخل ہو رہا ہے فیل پر تحقیقا فی الاولی پہلی ترکیب میں تو تحقیقا فیل پر داخل ہو رہا ہے وہ کونسی ہے حل تشکرون و تقدیرا فی الثانی اور تقدیرا فیل پر داخل ہو رہا ہے دوسری ترکیب میں وہ کونسی ہے حل انتم تشکرون اس میں تقدیرا اس پر داخل ہو رہا ہے و فحل انتم تشکرون ادلو على طلب شکر من اسی طرح یہ ترکیب زیادہ دلالت کرتی ہے طلب شکر سے اس جملے سے بھی اگرچہ یہ کیا ہے یہ جملہ کیا ہے اسمیہ ہے تو اس ثبوت پر دلالت کر رہا ہے افا انتم شاکرون کس پر دلالت کر رہا ہے ثبوت پر دلالت کر رہا ہے لیکن اس کے باوجود کونسی ترکیب تھی فحل انتم شاکرون وہ زیادہ دلالت کرتا ہے کیوں زیادہ دلالت کرتا ہے بھئی حمزہ اتنا فعل کو نہیں چاہتا جتنا حل چاہتا ہے حل کا زیادہ استحساس ہے لیکن اس کے باوجود آپ نے جملہ فعلیہ سے عدول کیا جملہ اسمیہ کی طرف تو وہ چیز جو عن قریب متجدد ہونی تھی آپ نے ابھی سے اس کو کس کے درجے میں ظاہر کیا ثابت کے درجے میں معلوم ہوا آپ نے عدول کیا اصل سے کس کی طرف خلاف مختلف ظاہر کی طرف اور یہ عدول کسی نکتے کی وجہ سے ہوگا اور وہ نکتہ کیا ہے کہ آپ اپنی کمال رغبت بتلانا چاہتے ہیں کہ یہ چیز کیا ہے بڑے مرہوب ہے لیکن حمزہ حمزہ تو اتنا فعل کو طلب کرنے والا نہیں وہ تو جملہ اسمیہ پر بھی آسکتا ہے تو یہ وہاں پر عدول نہ پایا گیا جب عدول نہیں پایا گیا تو وہ کسی نکتے کا محتاج بھی نہیں لئنہا الادعاء للفعل من الحمزہ اس لئے کہ حل وہ زیادہ طلب کرنے والا ہے فعل کو حمزہ سے فترکوہو ماہا پس ترک کر دینا کس کو ترک کر دینا ایترکوہ فعل ماہ حل فعل کو ترک کر دینا حل کے ساتھ یہ زیادہ دلالت کرتا ہے اس بات پر کس بات پر زیادہ دلالت کرتا ہے کہ کمال توجہ ہے اس چیز کے حصول کے پر جو عنقریب کیا ہوگی متجدد ہوگی ولہذا اور اسی وجہ سے لئنہا الادعاء للفعل من الحمزہ بھئی کیا بات ظاہر ہوئی کہ حل کس کو زیادہ طلب کرتا ہے فعل کو کس سے زیادہ حمزہ سے لا احسن یہ ترکیب بہتر نہیں ہے حل زید منتلقن حل زید منتلقن یہ ترکیب بہتر اللہ من البلیغی مگر آپ جیسا کوئی بلیغ طالب علم ادا کرے تو پھر بہتر ہے ورنہ بہتر نہیں ہے سمجھو ہے بھئی کیونکہ یہ معلوم ہوا آپ کو تو پتہ ہے کہ حل تو چاہتا ہے فعل کو تو حل کو مجھے فعل پر داخل کرنا چاہئے تھا پھر آپ کہہ رہے ہیں حل زید منتلقن آپ نے حل کو کس پر داخل کیا جملہ اسمیہ پر معلوم ہوا آپ بتلانا چاہتے ہیں کہ جو چیز ہے اس کا حصول بڑا مرغوب ہے اس لئے میں نے عدول کیا مقتضی ظاہر سے خلافے مقتضی ظاہر کی طرف جبکہ ایک عام آدمی کہتا ہے حل زید منتلقن اس کو تو بلاغت کی اس نکتے کا پتہ ہی نہیں ہے معلوم ہوا اس نے جو یہ جملہ اسمیہ پر حل کو داخل کیا یہ کسی نکتے کی وجہ سے نہیں کیا بلکہ اپنی غلطی کی وجہ سے داخل کیا لہذا وہ ایسا کلام کرے تو پسندیدہ نہیں کبھی ہے اور بلیغ کرے تو کیا ہے یہ معنی ہے بہتر نہیں ہے مگر بلیغ ہی سے لئنہو اللہ دی اسی کے وہی ہے یقصد بھی دلالت آلہ ثبوتی وہ قصد کرتا ہے اس ترکیب کے ساتھ دلالت آلہ ثبوت پر ثبوت پر دلالت کرنے وَإِبْرَازَ مَا سَيُّ جَدُ فِي مَعْرِزِ الْمَوْجُودِ اور وہ ظاہر کرنے کا ارادہ کرتا ہے اس چیز کو جو ان قریب پائی جائے گی کس کے درجے میں موجود کے درجے میں وَحِيَ اَيْحَلْ قِسْمَانِ بَسِيطَةٌ وَحِيَ اللَّتِ يُطْلَبُ بِهَا وَجُودُ الشَّئِ حال دو قسم پر ہے مولانا ایک حال بسیطہ اور ایک حال مرقبہ ہے حال بسیطہ وہ ہے اللَّتِ يُطْلَبُ بِهَا وَجُودُ الشَّئِ جس کے لئے کسی چیز کے وجود کو طلب کیا جائے اَوْ لَا وَجُودُهُ یا اللَّا وَجُودُ کو طلب کریں بھئی حال بسیطہ وہ ہے جس کے لئے یہ پوچھیں یہ چیز موجود ہے یہ چیز موجود ہے اس کو کیا کہتے ہیں حال بسیطہ قَوْ لِنَا ہم جیسے کہتے ہیں حال الحرکت موجودتن کیا حرکت موجود ہے یا حرکت موجود اَوْ لَا موجودتن وَمُرَقْبَتن دوسرا حال مرقبہ ہے وَحِيَ اللَّتِ يُطْلَبُ بِهَا وَجُودُهُ شَئِئِن لِشَئِئِن وہ ہے جس کے طلب کیا جائے ایک چیز کے وجود کو دوسری کے لئے پہلی میں تو کیا کہا تھا یہ چیز موجود ہے یا موجود صرف وجود طلب کیا صرف کیا طلب کیا اور جبکہ حال مرقبہ میں ایک دوسری چیز کا وجود ایک چیز کے لئے ہوگا مثلا آپ کہتے ہیں قَوْ لِنَا حَلِلْ حَرْكَتُ دَائِمَةُ لا دائمتن یا دائمی نہیں ہے اس لئے فَإِنَّ الْمَطْلُوبَ وَجُودُ فَإِنَّ الْمَطْلُوبَ وَجُودُ دَوَامِ لِلْحَرْكَتِ اَوْ لَا وَجُودُهُ اس لئے کہ مطلوب کیا ہے مولانا آپ حرکت کے صرف وجود پوچھ رہے ہیں یا حرکت کے لئے دوام کا وجود پوچھ رہے ہیں دیکھو ایک شئے کا وجود دوسری شئے کے لئے پایا جا رہا ہے یا پایا دوسری میں کیا تھا صرف وجود ایک چیز کا وجود ہے یا وجود نہیں تو اسی ایک چیز کا وجود آپ پوچھ رہے تھے اب ایک چیز کا وجود کس کے لئے ہے دوسری چیز کے لئے آسان لفظوں میں یوں کو وہ حل جس کا محمول عام ہو کیا ہے محمول کیا ہو عام ہو یعنی خبر عام ہو وہ حل بسیطہ ہے اور جس کا محمول خاص ہو وہ کیا ہے تو بتاؤ بھئی حل الحرکت موجودت یہ حل کا محمول کیا ہے وجود اور وجود عام ہے یا خاص ہے تو یہ حل بسیطہ ہے اور دوسرے کو دیکھو حل حرکت دائمت یہ دائمت عام ہے یا خاص ہے خاص ہے تو یہ حل مرقبہ ہے اور تحقیق اعتبار کیا گیا ہے اس کے اندر حل مرقبہ کے اندر شیعانی کتنی چیزوں کا غیر الوجود یہ وجود کے علاوہ دو چیزوں کا ایک چیز کس کے لئے دوسری چیز کے لئے اور پہلے میں ایک ہی چیز اور اس کے لئے وجود فَقَانَتْ مُرَقْبَتٌ بِالنِّسْبَتِ اِلَى الْأُولَى تو یہ حل مرقب ہے کس کی نسبت سے پہلے کی نسبت سے وَهِيَ بَسِيطَتٌ بِالنِّسْبَتِ اِلَيْهَا اور وہ پہلا حل بسیط ہے کس کی طرف نسبت کرتے ہوئے بھئے دیکھو بسیط کا ایک دو معنی آتے ہیں ایک بسیط کا یہ معنی ہے جس کے اجزائی نہ ہو وہ یہاں مراد نہیں ہے ایک بسیط وہ کہ دو چیزوں میں آپ تقابل کرتے ہیں جس کے اجزائی کم ہوتے ہیں اس کو بسیط کہہ دیتے ہیں جس کے اجزائی زیادہ ہوں اس کو کیا کہہ دیتے ہیں تو یہاں یہ والا معنی مراد ہے تو دیکھو حل بسیطہ کے اندر دو چیزیں ہیں ایک شئے ہے ایک وجود ہے ایک شئے ہے اور ایک ہی شئے کے لیے وجود کو آپ طلب کر رہے ہیں جبکہ حل مرقبہ کے اندر تین ہیں والا نا ایک شئے ہے دوسری شئے ہے اور اس شئے کا وجود آپ کس کے لیے طلب کر رہے ہیں پہلی شئے کے لیے حرکت بھی ہے دوان بھی ہے اور دوان کا وجود طلب کر رہے ہیں کس کے لیے حرکت کے لیے ہے تو یہاں تین چیزیں ہیں والا نا تو معلوم بسیط ان میں سے ایک بھی نہیں ہر ایک کے اجزاء ہیں لیکن ایک دوسرے کی طرف نسبت کرتے ہوئے ایک کے دو اجزاء تو اس کو بسیط کہہ دیا ایک کے تین اجزاء تو اس کو مرکب کہہ دیا بس مولانا حالہ والمرام اللہ علم بحقیقت الکلام